بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طولبہ میں عاصف رائے عزیز طولبہ آج ہمارے پاس جماعت ناہم ہے اور اس کا سبق ہے کاہلی اس سبق کاہلی کے مشکل الفاظ کے معنی آج ہمیں کرنے ہیں تو آئے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور انہیں پڑھ لیتے ہیں جی عزیز طولبہ ہمارے پاس اس وقت سبق ہے کاہلی اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی ہمارے پاس عزیز طولبہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی گزوشتہ لیکچر کیے ہیں اس میں مصنف تھا یا مصنفہ ہم نے اس کے زندگی سے کچھ اہم نکات ضرور نکالے ہیں کیونکہ وہ جو اہم نکات ہیں وہ ہمارے لیے بڑے ہی کارگزار ہوں گے ہمارے لیے بڑے ہی مفید ہوں گے کیونکہ بورڈ کے اندر جو ممتہن ہے وہ کسی طرح سے بھی اس کے اندر سے کوئی سوال اٹھا سکتا ہے اور کسیر انتخابی سوالات بھی اٹھا سکتا ہے ہمیں ان دونوں چیزوں کو نکات کے شکل میں بیان کر لینا ہے تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مصنف کی زندگی سے کون کون سے اہم نکات موجود ہیں سرسید کی زندگی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کی پیدائش بڑی ضروری ہے کیونکہ ان کی پیدائش کے متعلق بھی پوچھا جا سکتا ہے بورڈ کے اندر یہاں پہ ان کی پیدائش ہے اٹھارہ سو سترہ اور وفات ہے اٹھارہ سو اٹھانوے یہ تو ان کی پیدائش اور وفات ہے ہم چلتے ہیں ان کی کچھ کتابیں ہیں جو ان کی وجہ شہرت ہیں انہیں بھی پڑھ لیتے ہیں سائنٹیپک سوسائٹی یہ انہوں نے ایک سوسائٹی بنائی تھی جس کا خاص کام یہ تھا کہ یہ جتنے بھی انگریزی رسالے تھے یا انگریزی کتابیں لٹریچر تھا وہ سارے کا سارا یہ تبدیل کر کے اپنی مقامی زبان اردو میں آسان فہم کر کے اپنی عوام تک پہنچایا کرتے تھے اور اس کا یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا اس کے بعد ہمارے پاس رسالہ تحزیب الاخلاق آجاتا ہے اثار السندید آجاتا ہے طبیع القلام ہے خطبات احمدیہ ہے اور تفسیر القرآن ہے یہ ساری کے ساری ان کی وہ بہت بڑی تحریریں ہیں جن کی وجہ سے ان کی وجہ شہرت ہوئی اور یہ زمین سے آسمان کی بلندیوں پہ جا پہنچے اور عدیبوں میں ان کا ایک بہت بڑا نام بن گیا اس کے بعد یہ ان کے خاندان کے متعلق اہم نکتہ ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کے مورے سے آلہ مورے سے آلہ سے مراد ہے آپ کے عباؤ اجداد آپ کے والدین آپ کے مورے سے آلہ شاہ جہان کے اہد میں تھے شاہ جہان مغل بادشاہ تھا اس کے اہد میں اس کے دور اس کے زمانے میں ان کے والدین سرسید کے والدین ان کے ہاں تھے ان کے دور میں وہ یہاں پہ آئے تھے اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں آپ نے پہلے بھی اس کے متعلق چھوٹی کلاسز میں بھی پڑھا ہوگا کہ مراد آباد اور غازی آباد یہ آپ نے دو سکول مندرسے بنائے تھے جو اس وقت کی ضرورتوں کو تعلیم کی ضرورتوں کو پورا کر رہے تھے اور پھر آپ نے علیگرڈ کا جو ہے وہ قیام کیا یعنی علیگرڈ سکول بنایا لیکن وہ انیس سو بیس میں جا کے یونیورسٹی کا درجہ اختیار کر گیا تو یہ ان کی کچھ اہم اہم جو ہے وہ باتیں تھی اور اہم نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم نے جو مصنف کی زندگی اور تعرف سے مشکل الفاظ کے معنی ہے ہمیں انہیں بھی سب سے پہلے کر لینا ہے تو آئیے مصنف کی زندگی سے مشکل الفاظ کے معنی کر لیتے ہیں جی عزیز طولبہ اس وقت ہمارے پاس مصنف کے تعرف سے کچھ مشکل الفاظ کے معنی ہے آپ بھی اپنے پاس تحریر کرتے جائیے گا میں ساتھ ساتھ ان کو پڑھتا جاتا ہوں ہم نے یہ لفظ پہلے پڑھ لیا ہے موروسِ آلہ مراد ابا اجداد آپ کے والے دین اس کے بعد اہد دور فائز مقرر کرنا یا کامیاب آپ نے اکثر جملہ سنا ہوا ہے کہ فلان شخص جو ہے وہ فلان اہدے پہ فائز ہو گیا ہے مراد وہاں پہ مقرر کر دیا گیا ہے یا اس اہدے میں وہ کامیاب ہو گیا ہے اس کے بعد بطور طور سے یا طریقے سے کوشان کوشش کرتے رہنا اس کا ایک معنی اور بھی ہے ایک تو یہ ہے کوشش کرتے رہنا ایک وہ شخص جو کوشش کر رہا ہے یعنی کوشش کرنے والا بھی ہے اس کے بعد بعد ازام اس کے بعد یعنی کسی بھی چیز کا بہت زیادہ تعداد میں ہو جانا اس کے بعد ہے رفقہ دوست اہباب موضوعات موضوع کی جمع موضوعات موضوع کی جمع سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی انوان جس کے اوپر آپ کسی بھی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اسے ٹاپک بھی کہتے ہیں اسے موضوع بھی کہتے ہیں اسے انوان بھی کہتے ہیں تو یہاں پہ جمع موضوع کا موضوعات تھا اس کے بعد اس علوب ہے طریقہ یا انداز نگارش تحریر کرنا آپ ان دونوں کو اکٹھا کر لیں یعنی اسلوب نگارش کو تو اس کا معنی بنے گا تحریر کرنے کا انداز یا تحریر کرنے کا طریقہ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ایت ہے سہل یعنی سادہ آسان تسننہ بناوٹ یا بناوٹی من جملہ سب کا سب یا کل پستی نشیب یا کم تری وسط چوڑائی سنجیدہ متوازن ڈول ڈالنا انتظام کرنا بیلاگ بغیر اداوت کے یعنی دشمنی کے بغیر تنقید نکتہ چینی اعتراض آپ کو بتا ہے کہ تنقید جو ہے یہ حقیقت میں دو چیزوں کو الہدہ کرنا ہے آپ کو یہاں پہ تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے نکتہ چینی اور اعتراض یہ تو ہو گیا ہمارے سبق کے لحاظ سے لیکن جب آپ اس تنقید کے لفظ کو صحیح اور تفصیل میں دیکھنا چاہیں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا لفظ آئے گا جس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے دو چیزوں کو الہدہ الہدہ کرنا ہے فلان تحریر پڑتے ہیں آپ کوئی بھی تحریر پڑتے ہیں اس کے دو حصے کرتے ہیں ایک اس کی خامیاں ایک اس کی خوبیاں جب آپ کسی بھی شخصیت کی ذات کے دو حصے کر دیتے ہیں مراد اس کی اچھائیاں اور خامیاں الہدہ الہدہ کر دیتے ہیں تو حقیقت میں آپ تنقید کر رہے ہیں تنقید کسی بھی انسان کی اچھائیوں کو اچھے پہلوموں کو الہدہ کرنے کا نام ہے اسے تنقید کہتے ہیں اور تنقید کرنے والے کو نقاد کہتے ہیں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو لفظ آئیت ہے مسلح مسلح کہتے ہیں اصلاح کرنے والا درستی کرنے والا معمار کاریگر یا تعمیر کرنے والا یا بنانے والا جی عزیز طلبہ یہ تو تھے ہمارے پاس مصنف کے تعرف سے مشکل الفاظ کے معنی ابھی ہم نے پڑھنے ہیں پورے سبق سے مشکل الفاظ کے معنی تو آئیے انہیں پڑھ لیتے ہیں جی عزیز طلبہ اب دیکھئے گا ہمارے پاس اس وقت آپ کے سبق کے مشکل الفاظ کے معنی موجود ہیں پہلے لفظ مارے پاس یہاں پہ کاحلی آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سبق کا نام بھی کاحلی ہے کاحلی سے مطلب ہے سستی ڈھیلاپن یہاں پہ سستی لکھ دیا میں نے دلی کوا دل کی طاقتیں طبیعت عادت جو مزاہ پیدا کرے یعنی طبیعت احسانی پورا لفظ ہے عادت جو مزاہ پیدا کرے حیوانی صفت جانوروں کی عادت یا خسلت عارضی وقتی خسلت فطرت عادت لازم ضروری مائل توجہ دینا وزہ دار محذب مشابہت ایک طرح کا ہونا یا ملتے جلتے قصور گناہ غلطی مستعدی ہوشیاری اخراجات خرچ خرچ کی جمع ہے اخراجات اس کے بعد لفظ ہے مناسب درست امار بازی جوہ کھیلنا تماش بینی کھیل تماش کا شوکین چستی ہوش یاری حاجت ضرورت وحشی جنگلی تحریک حرکت کرنا یا جنبش دینا صفت خوبی چند تھوڑی فوہڑ بدسلی کا قوائے قلبی دل کی طاقتیں قوائے قوت سے ہے قوت کہتے ہیں طاقت کو تو یہاں پہ قوائے ہے یعنی طاقتیں تو دل کی طاقتیں توقع امید آمدنی کمائی یا تنخا لا خراج ٹیکس نہ دینے والا یہ خراج سے مراد ہے ٹیکس جسے اب بتا یا چونگی یا محصول کہتے ہوتے ہیں ٹیکس نہ دینے والے ولایت دوسرا ملک قوت اقلی یعنی اقل کی طاقتیں رفع کرنا مراد دور کرنا جی عزیز طلبہ یہ تو تھے ہمارے پاس آج کے سبق کے کہلی کے مشکل الفاظ کے معنی اس میں ہم نے دو چیزیں بڑی واضح کر لی ہیں ایک تو ہم نے مسننف کا تعریف پڑھ لیا اس کے اہم نکات نکال کر پھر اس کے بعد ہم نے مسننف کے تعریف سے کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی اچھی طرح سے کر لیے اور ابھی ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی کر لیا کہ سبق سبق سبق